سجاد میر صاحب سیاسی جماعتوں کی فورن فنڈنگ کیس نظام درست ہو پائے گا؟ دیکھ یہ نظام تو درست ابھی نہیں ہو پائے گا اور جہاں تک فنڈنگ کیس کا مسئلہ نہیں ہے اس میں میں اس بات پہ تو کہوں گا کہ جو فورن فنڈنگ کیس پی ٹی آئی کا ہے وہ الگ ہے اور دوسری جماعتوں کا الگ ہے فیصلے کٹھے آئیں یا الگ آئیں مجھے اس سے سروکار نہیں اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ جہاں تک پارٹیوں کی سیاسی فنڈنگ کا تعلق ہے یہ فیر نہیں ہے یہی فیر نہیں ہے بلکہ پارٹیوں کا پورا نظام فیر نہیں ہے ان کے انٹرنل الیکشن ہوتے نہیں ہے ان کا کوئی فنڈ ہوتا نہیں ہے فنڈ پہ قبضہ بھی تو ہم کر لیتے ہیں نا جی مسلم لیگ کے جس دفتر پہ قبضہ کیا ہوا تھا کاف لیگ نے بیسیکلی وہ بڑی مسلم لیگ کا دفتر تھا جو چاہتا ہے آتا ہے ہر پارٹی کے فنڈ کئی اپنے اپنے زمانے میں ضبط بھی ہوئے ہیں اور کسی آرمی کو یہ سیفٹی نہیں ہے کہ اس کی پارٹی کے فنڈ محفوظ رہیں گے یہ اچھا پھر یہ بھی ہے کہ ہم نے کمانین اتنے بنا رکھے ہیں کہ ہر کینڈیڈیٹ جتنے پیسے خرچ کرے گا ان کی تعداد اتنی کم رکھی ہوئی ہے کہ اگر اس سے زیادہ رکھی جائے تو یہ اعتراض ہوگا کہ اتنا بڑا پیسہ خرچ کر کے جو الیکٹ ہو کے آئے گا وہ کیا کرے گا لیکن جتنا اپنے لکھا ہوا ہے وہ لوجیکل نہیں ہے ہونا یہ چاہیے کہ پارٹیوں کے کینڈیڈیٹ کی فنڈنگ پارٹیاں کریں اور ان کے فنڈ جو ہیں باقیدہ کسی ذاتے کے تحت ہو ہمارے ملکے ہیں نہیں جو پیسہ دے جاتا ہے ٹکل دے جاتا ہے جو ٹکل دینا چاہتا ہے وہ کسی ایسے بندے کی مدد بانتا ہے جو پیسہ دے سکتا ہو اس کے علاوہ کچھ طریقہ کار نہیں ہے تو جب تک پوری سیاسی جماعتوں کا نظام نہیں بدلا جائے گا اس کا کوئی فائدہ ہونے والا جب فائدہ کی بات آپ کر رہے ہیں جہاں تک فورن فنڈنگ کیس کا تعلق ہے میرا خیال میں سب سے کمزور کیس پی ٹی آئی کا اس لیے ہے کہ وہ فورن فنڈنگ پر ہے باقی پارٹیوں کا کیس تو فنڈنگ پر ہے کہ ان کی فنڈنگ ہی فیر نہیں ہے پہ ان کسی نے کہا کہ میرے لاب کوئی پانچ کروڑ دے گیا کہاں سے دے گیا کون دے گیا کچھ ریزرٹ نہیں ہے کوئی ریکارڈ نہیں ہے کوئی رسیت نہیں ہے تو یہ کہنا کہ یہ پارٹیوں کے کسی کے بھی یہ نظام یہ حساب کتاب درست ہے یہ صحیح بات نہیں ہے لیکن جب تک پارٹیوں کا پورا نظام ہمارے ہاں الیکشن کے اخراجات کا نظام ایک بنتقی ریشنل نہیں ہوتا ہم نہیں سمجھ سکتے کہ پارٹیاں اس سے کچھ فائدہ ہوتا سکتے